السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وافیت سے ہوں گئے دوستو اسرائیل پر پچاس سال بعد بڑا حملہ تین سو کے قریب افراد حلاق جواب میں حماس پر زوردار حملہ پوری خبر تفصیل سے سنیے اسرائیل نے ہفتے کے روز یوم سیاہ کا بدلہ لینے کے لیے حماس پر ایک سخت جوابی حملہ کیا جس میں دہائیوں کے سب سے خون ریز تنازوں میں تین سو افراد حلاق ہو گئے تھے ہفتے کے روز فلسطینی انتہا پسند گروپ حماس کے ایک بڑے حملے میں تین سو سے زائد اسرائیلیوں کے حلاقت کے بعد وزیر آزم بنجمن نیتن یاہو نے اسے اسرائیل کے خلاف ظالمانہ اور بڑی جنگ قرار دیتے ہوئے سخت جوابی کارروائی کا وعدہ کیا غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے بڑے پیمانے پر راکٹ حملے کے بعد زمینی فضائی اور سمندری راستے سے فلسطین پر اسرائیلی جوابی فضائی حملوں میں سیکڑوں حلاقتیں ہوئی دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اندر بیس سے زائد مقامات پر اسرائیلی فوج اور حماس کے سیکڑوں جنگجوں کے درمیان رات پر لڑائی جاری رہی کم از کم دو مقامات پر حماس کے بندوق برداروں نے لوگوں کو یرگمال بنا رکھا تھا فوج کا کہنا ہے کہ دہشتگرد اسرائیل میں شہریوں کے گھروں میں داخل ہوئے اور ان پر حملہ کیا اور شہریوں کا قتل عام کیا فوج نے کہا کہ اسرائیل میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ گولیوں سے زخمی ہوئے یا راکٹ حملوں سے پانچ ہزار سے زیادہ اسی طرح دی ٹائمیز آپ اسرائیل کے ایک رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز ہونے والے حملوں میں حلاقتوں کی تعداد میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے اور اتوار کی صبح تک تین سو فراد کے حلاق ہونے کی تلائے جن میں سے بہت سے شہری اپنے گھروں اور سڑکوں پر مارے گئے انیس سو تیہتر کی عرب اسرائیل جنگ کے آغاز کے نصف صدی بعد انتن یاہو نے سنیچر کی صبح ہماس کی طرف سے ایک مکمل حملہ کرنے کے بعد قوم سے کہا کہ ہم جنگ میں ہیں ایک عوام خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا وہ اسرائیل میں بے مثال ہے اور میں اس بات کو دیکھوں گا کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو اسرائیلی فوج فوری طور پر ہماس کو تباہ کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی ہم انہیں تباہ کر دیں گے اور اس سیادن کا سخت بدلہ لیں گے جو انہوں نے اسرائیل اور اس کے شہریوں پر مسلط کیا ہے اسرائیلی وزیر آزم نے خبردار کیا کہ شیطانی شہر میں جہاں بھی ہماس تائنات ہے چھپنے اور کام کرنے والے تمام مقامات کو تباہ کر دیا جائے گا ملبے میں انہوں نے کہا میں گزا کے باشندوں سے کہتا ہوں کہ وہ اب علاقہ چھوڑ دیں کیونکہ ہم ہر جنگہ زبردستی کارروائی کریں گے